مرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسپے جس کا نام ہے چٹ پٹا بیف چٹ پٹا بیف بنانے کے لیے میں نے آدھا کلو بیف لیا تھا اور میں نے اسے بوائل کر لیا ہے اور ایک پیالی میں نے اس کی یخنی کی نکال لی ہے تو آئیں چٹ پٹا بیف پیال کرتے ہیں ویورز ایک کڑائی میں لینی ہوں اور اسے میں ڈالوں گی حافت کے برابر آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اسے میں ڈالوں گی دو میڈیم سائز کے پیاس اسے لائے وہاں رہے ہیں اسے ہم ہلکا سمیرہ آنے و تک پرائے کریں گی ہمارا گولڈن ہو گیا ہے ہم میں اس میں ایڈ کروں ہی ادھرک لسن کا پیسٹ اس کو بھی ہم اس کے ساتھ پرائے کریں گے ادھرک لسن کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں گی ایک پیالی پانی کی ڈال دوں گی جو کہ بیپ کی اکھنی کی ہے اب ہم اسے چار سے پانچ منٹ کے لئے کور کر دیں گے تاکہ یہ ٹیماتل جو ہے ہمارے ساپٹ ہو جائے میڈیم فلیم پہ پائیم منٹس ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے ٹیماتل جو ہے یہ ساپٹ ہو گئے ہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ سپائسز ہم اس میں ڈالیں گے لال مرش پاؤڈر ایک چمچ گرم مسالہ جس میں لاؤں زیرا اور کالی مرش شامل ہے دھنیا پاؤڈر ایک چمچ ہے خلدی ایک چمچ اور نمک ہس بے ذائقہ یہ تمام چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہمیں بوائل کیا ہوا بیس اس میں لاؤں زیرا مکس کریں گے ہم اسے ایک چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ ٹومیٹو پیوری ایک چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس اور ایک چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس اور ایک چمچ میں اس میں ایڈ کروں گی ہمارا بیف یہ تو آرڈی کوک ہے بوائل کیا ہوا اور اس میں مزید پانی ایڈ کرنے کی ضرورتیں ہی ہیں میں اب بیس کو مزید ٹین منٹ کے لیے سلو فلیم پہ رکھ دوں گی ٹین منٹ ہوگی ٹین منٹ ہوگی ہے ٹین منٹ ہوگی ہے یہ دیکھیں ہمارا چٹ پٹا بیف جو ہے یہ بلکل تیار ہو گیا ہے فلیم کو ہم بند کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں اسے ہرے دن یہ اسے گانڈش کر دوں گی امید ہے ویورز آپ کو میری آج کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی جو تھی وہ پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو چٹ پٹا بیف کیسا لگا ویڈیو کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا نیکس ویڈیو تک لیے آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ